بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ممن الطاف اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹاپ کرکٹیوز کا سیکمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو جناب ہمارے پاس جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے ایک اور بڑے کھلاڑی نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائنمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے کھلاڑیاں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائنمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کی اس ریٹائنمنٹ کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کچھ بات کریں گے سلمان بٹ کی حوالے سے کہ سلمان بٹ کو فارق کر دیا گیا ہے سلمان بٹ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر چیف سیلیکٹر کا اوضاد دیا گیا تھا لیکن اب سلمان بٹ کی چھٹی کر دی گئی ہے اس خبر کے اوپر بھی بات ہوگی اس کے علاوہ بات کریں گے شرجیل خان اور احمد شہزاد کے حوالے سے کہ کیا شرجیل خان اور احمد شہزاد کی پاکستانی ٹیم کے اندر واپسی ہو رہی ہے کیا ان دونوں کھلاڑیوں کو پاکستان کی ٹی ٹی ٹیم کے اندر شامل کیا جائے گا دورہ نیزی لیڈ کے لیے ان دونوں کھلاڑیوں کو کنسیڈر کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس کے اوپر بھی آپ کو بتائیں گے اس کے لئے بات کریں گے کہ پاکستان کی تیم کو اسٹیلیا کے اندر زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کی تیم کی بیز ٹی وی اسٹیلیا کے اندر اس خبر کی اوپر آپ کو بتائیں گے کہ آخر کس وجہ سے پاکستان کی تیم کو اسٹیلیا کے اندر زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسٹیلیا کے ایک بڑے کھلاری اس سیریز سے باہر ہو چکی ہے ان ساری خبروں کے اوپر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج کل پاکستان کرکٹ کے اندر جو ہے ریٹائرمنٹ لینے کا سیزن ہے پاکستان کے ایک اور بڑے کھلاری نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اسد شفیق کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسد شفیق نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے پی سی بی کی جانب سے اسد شفیق سے رابطہ کیا گیا ان سے کنٹیکٹ کیا گیا اور ان کو آفر کی گئی کہ آپ کو پی سی بی کے اندر ایک بہت بڑا عودہ دیا جائے گا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اسد شفیق کو اپروچ کیا گیا ان سے رابطہ کیا گیا جس کے بعد اسد شفیق نے اب انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ بہت جال انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں اسد شفیق ویسے بھی پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم کے اندر بہت کم میچز کھیلے ہیں اور اب بھی ان کے حوالے سے کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ ان کو پاکستانی ٹیم کے اندر جو ہے واپس بلایا جائے گا ٹیسٹ ٹیم کے اندر یا پھر اوڈیا یا ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر تو اسد شفیق نے اس موقعے کو غنیمت جانتے ہوئے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ پی سی بی کے اندر ان کو ایک بہت بڑے عودے کی آفر ہوئی ہے اور ویسے بھی آج کل پی سی بی کے اندر جو ہے عودے بانٹے جا رہے ہیں کھلاڑیوں کو نوازہ جا رہا ہے اور اب اسد شفیق کی باری ہے ان کو پی سی بی کے اندر ایک بہت بڑا عودہ دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اسد شفیق نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اسد شفیق کی حوالے سے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے پی سی بی کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر ان کو ایک بہت پرکشش عودے کی آفر ہوئی ہے جس کے بعد اسد شفیق نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے یہ تو بات ہوگی اسد شفیق کی حوالے سے اب جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ سلمان باٹ جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر چیف سیلیکٹر کے عودے کے اوپر جو ہے بٹھایا گیا تھا بہاب ریاض کا معامل بنایا گیا تھا تو اب جناب خبر آ رہی ہے کہ سلمان باٹ کو ان کے عودے سے فارق کر دیا گیا ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے پاکستانی کرکٹ شاکین کی جانب سے لگتار پی سی بی کے اس فیصلے کی اوپر تنقید کی جا رہی تھی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے سلمان باٹ کی اس خبر کو نشر کیا جا رہا تھا یہ خبر ہیڈ لائنس بنی ہوئی تھی یوکے کے اندر بلکہ اسٹریلیا کے اندر جہاں پہ پاکستان کی ٹیمیں اس وقت موجود ہیں وہاں کی اخباروں کے اوپر بھی سلمان باٹ کے عوالے سے ہیڈ لائنس بنی ہوئی تھی کہ سلمان باٹ کو پی سی بی کے اندر جو ہے چیف سیلیکٹر کے عودے کی اوپر بٹھا دیا گیا ہے سلمان باٹ کے اوپر فکسنگ کے الزامات ہیں بلکہ سلمان باٹ کے اوپر فکسنگ کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی جو ہے شدید قسم کا ردعمل دیکھنے کو ملا جس کے بعد جو ہے اب آخر کار پی سی بی پریشر میں آیا وہاں بریاز پریشر میں آئے ویسے تو وہاں بریاز کے سلمان باٹ جو ہے وہ بہت قریبی دوست ہیں اور وہاں بریاز نے سلمان باٹ کے ساتھ جو ہے بھلا کیا تھا لیکن یہ بھلا جو ہے یہ الٹا پڑ گیا ہے یہ کیونکہ سلمان باٹ کو پہلے عودے کے لیے بلائیا گیا ان کی پوری پچھلی ساری کہانی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ان کی وہ جیل والی تصویریں چل گئیں سب کچھ ہو گیا پاکستانی عوام کی جانب سے سلمان باٹ کے اوپر ایک بار پھر تنقید کی گئی تو اب جو ہے پی سی بی کی جانب سے فیصلہ آیا ہے کہ سلمان باٹ کو ان کے عودے سے ہٹا دیا گیا ہے ان کو فارق کار دیا گیا ہے ان کی چھوٹی کار دی گئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بریاز نے سلمان باٹ کے ساتھ اچھا کیا یا بورا کیا ہے اب آپ رہاں نے سلمان باٹ کے ساتھ دوستی نبھائیا یا پھر دشمنی نبھائیا کیونکہ سلمان باٹ جو ہے اس سے پہلے بڑے بلکل کمفیٹیبل تھے ٹی بی چینلز کے اوپر بیٹھتے تھے یوٹیوب چینلز کے اوپر بیٹھتے تھے اور جو ہے انیلیسز کرتے تھے لیکن جیسے ہی پی سی بی کے اندر ان کے عودے کے حوالے سے خبر چلی تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ٹوٹ پڑی سلمان باٹ کے اوپر اس سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب پی سی بی نے سلمان باٹ کو فارغ کر دیا ہے میرے خیال میں پی سی بی نے سلمان باٹ کے ساتھ اچھا نہیں کیا اس سے اچھا تو یہ تھا کہ سلمان باٹ جو پہلے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھتے تھے وہ ہی کام کرتے ان کو کیا ضرورت تھے پی سی بی کے اندر آنے کی اور تیرہ سال پرانی کہانی کو ایک بار پھر تازہ کرنے کی ایک بار پھر جو ہے سلمان باٹ کی بیزتی ہو گئی ان کی توتو ہو گئی سوشل میڈیا کی اوپر اور اب پی سی بی نے جو ہے سلمان باٹ کو واپس جو ہے ادھے سے فارق کر دیا ہے یہ تو بات ہوگی سلمان باٹ کی حوالے سے کہ چار دن کی چاندنی پھر ادھیری رات ان کو کرسی دی گئی اور پھر ان کو کرسی تھے اٹھا دیا گیا بے عزت کر کے چلو یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ پاکستان ہے یہاں پہ ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے تو چلو یہ تو بات ہوگی سلمان عباد کی حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں جناب شنجیل خان اور ایمن شہزاد کے حوالے سے کیونکہ اب سب کو بتا ہے کہ پاکستان کے اندر نیشنل ٹی ٹوانٹی ٹورنمیٹ جاری ہے جس کے اندر ایمن شہزاد لگتار اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں شنجیل خان بھی اچھا کھیل رہے ہیں تو مختلف لوگوں کی جانب سے یہ سوال آ رہا تھا کہ کیا دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستانی ٹیم کے اندر شنجیل خان اور ایمن شہزاد کو سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو دیکھو بھائی پاکستان کی جو ٹی ٹوانٹی ٹیم ہے نا اس کے اندر اس وقت ان دو کھیلاریوں کی جگہ نہیں بنتی کیونکہ ایمن شہزاد جو ہیں وہ اپنر بیٹسمن ہے شنجیل خان اپنر بیٹسمن ہے اس کے علاوہ سب زیادہ فران کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر شامل کرنا چاہیے تو سب زیادہ فران جو ہیں وہ بھی اپنر بیٹسمن ہے تو یہاں پہ سینیریو اس طرح سے بنتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹی ٹوانٹی ٹیم ہے نا اس کے اندر ان کھیلاریوں کی جگہ نہیں بنتی کیونکہ بابا رازم اپنر بیٹسمن محمد رزوان اپنر بیٹسمن فخر زمان اپنر بیٹسمن سیم ایوب اپنر بیٹسمن یہ چار اپنر پاکستان کے پاس اس وقت مجود ہیں اور جب تک یہ چار اپنر جو ہیں ان میں سے کوئی انفٹ نہیں ہوتا یا کوئی اور مسئلہ نہیں بنتا تو شرگیل خان احمد شزاد اور سب زیادہ فران کے لیے پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر جگہ بنانا مشکل ہے کیونکہ آل ریڈی پاکستان کی ٹیم کا جو اپننگ پیر ہے وہ بلکل تیار ہے وہ بلکل فٹ ہے اور یہ کھلاری نو ڈوٹ اس میں کوئی شاک نہیں کہ پاکستان کے نیشنل ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ کے اندر اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں لگتار رنز بنا رہے ہیں لیکن جب تک یہ اپننگ والا سلاٹ یہ خالی نہیں ہوگا ان کھلاریوں کو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر جگہ بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹی ٹوانٹی ٹیم ہے اس کی پرفارمس او ڈی آئی ٹیم کی نسبت بہت اچھی ہے تو کل ملا کر بات کی جائے تو شرجیل خان نو ڈاوٹ اچھا کھیل رہے ہیں احمد شہزاد نو ڈاوٹ اچھا کھیل رہے ہیں سب زیادہ فران بہت زبردہ سکھیل رہے ہیں لیکن ابھی تک پاکستان کی جو ٹی ٹوانٹی ٹیم ہے اس کے اندر ان کی جگہ نہیں بن سکتی ہاں یہ ضرور ہے کہ دورہ نیوزی لیڈ کے بعد جہاں پاکستان نے پانچ ٹی ٹوانٹی میچز کھیل رہے ہیں ان میچوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جو ویلڈ کپ کا سکارڈ ہوگا اس کے اندر احمد شہزاد شرجیل خان یا سب زیادہ فران ان کو موقع دیا جا سکتا ہے فی الحال مجھے نہیں لگتا یہ میرا اپنا انالیسز ہے مجھے نہیں لگتا کہ احمد شہزاد شرجیل خان ان میں سے کسی کو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر جگہ دی جائے گی کیونکہ ابھی تک پاکستانی ٹیم کے اندر اوپننگ سلٹ بلکل پر ہے خالی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو موقع نہیں مل سکتا یہ تو بات ہوگی احمد شہزاد اور شنگیل خان کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں جناب کہ پاکستانی ٹیم کو اسٹیلیا کے اندر بڑی زلط کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستانی ٹیم کی بڑی بیزتی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار پی سی بی ہے پاکستان کرکٹ ووڈ ہے بات کچھ اس طرح سے کہ پاکستان کی ٹیم جب اسٹیلیا کے اندر پہنچی نہ تو ائرپورٹ کے اوپر ان کا کوئی استقبال کرنے کے لیے آیا نہ کوئی ان کو ریسیب کرنے کے لیے آیا اور تو اور پاکستانی ٹیم کے پاس جو لوڈ تھا جو ان کا سامان تھا وہ بھی ان کو خود ٹرک کے اوپر لوڈ کرنا پڑا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ تصویریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے کھلاڑی جو ہے اپنے بیگ سامان جتنا بھی ہے ان کے پاس وہ خود جو ہے ٹرک کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں کلی بنے ہوئے ہیں اور پاکستانی ٹیم کی جو ہے بہت زیادہ بزتی ہو گئی ہے انڈیا کی جانب سے جو ہے لگتار جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں اس قسم کی کہ پاکستانی ٹیم کی یہی اوقات ہے کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ جو ہے اسٹیلیا کے اندر اس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کیا پاکستان کی گورنومیٹس کی ذمہ دار ہے یہاں پہ ایک بات میں ضرور کروں گا کہ چلو ٹھیک ہے اسٹیلینز کی جانب سے جو ہے ان کا استقبال نہیں کیا گیا ان کے ساتھ جو ہے تامن نہیں کیا گیا پاکستان کی ابگیسی بھی تو ہے اسٹیلیا کے اندر وہ کہاں مر گئے تھے کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں آپ اسٹیلیا کے اندر پاکستان کی ابیسی ہے تو ان کو آنا چاہیے تھا پاکستانی ٹیم کا استقبال کرنے کے لیے پاکستان کی قومی ٹیم ہے کرکیٹ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کھیل ہے یہ پاکستان کے ہیروز ہیں اور ائرپورٹ کے اندر یہ خود جو ہے ٹرک کے اندر سمان لوڈ کر رہے ہیں تو پاکستانی ٹیم کی بہت زیادہ بیزتی ہوئی ہے زلالت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کی ذمہ دار کہیں کہیں پاکستان کی حکومت بھی ہے اور پاکستان کیرکٹ بورڈ بھی ہے کل ملا کر بات کی جائے تو غزم کی بیزتی ہوئی ہے پاکستانی ٹیم کی ہمیں اس چید کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے قومی ہیروز ہیں اس طرح سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے ویڈیو کے آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز کھیلی جانی ہے اس سے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسٹیلیا کے ایک بہت بڑے کھلاڑی جو ہیں اسے ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو چکے ہیں میچل سٹارک کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز سے میچل سٹارک باہر ہو چکے ہیں وہ اس سیریز کے اندر شامل نہیں ہوں گے اور پاکستان کے خلاف وہ بولنگ نہیں کریں گے ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میچل سٹارک بھی اسٹیلیا کی ٹیم کے اندر شامل ہوتے ہم دیکھتے کہ پاکستان کے بیٹسمن کس طرح سے اسٹیلیا کے اندر میچل سٹارک کو کھیلتے ہیں اور کس طرح سے ان کے خلاف رنز بناتے ہیں خاص طور پر بابا رازم بسید میچل سٹارک یہ بیٹل ہم دیکھنا چاہتے تھے لیکن انفرچنیتلی میچل سٹارک جو ہے پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان اس تیس سری سے باہر ہو چکے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی یہ ویڈیو جس کے اندر ہم نے آپ کو سلمان باٹ کے حوالے سے بتایا اسل شفیق کے حوالے سے بتایا اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستانی ٹیم کی جو ہے اسٹیلیا کے اندر کافی بیسٹیو بھی ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اور ویڈیو کے آخر میں ہم نے آپ کو میچل سٹارک کے حوالے سے خبر دی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے حوث محمد علتاپسیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ